مہنگائی سے ستائی حوام کے لئے کسی حد تک ریلیف آیا ہے یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان نے مقلب برینڈز کے درجہ اول اور درجہ دوم کے گھی اور ککنگ آئل کی قیمت میں تین روپے سے لے کر آٹھ روپے تک کمی کر دی ہے اس بارے میں مسیح جانیں گے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن علی آگاہ کیجئے گا جبکل گزشتہ روز جو ہے وہ یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان نے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا جس میں مسالہ جات بھی شامل تھے اس کے علاوہ ڈبے کا دودھ شامل تھا جیلی شامل تھی اس کے علاوہ دیگر اشیاء جو ہیں وہ شامل تھی جبکہ آج جو ہے وہ یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے جو مختلف برینڈ کے درجہ اول اور درجہ دوم کے گھی اور ککنگ آئل ہیں اس کی قیمت میں تین روپے سے لے کے اور آٹھ روپے کلو اور فی لیٹر تک کی کمی جو ہے وہ کر دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ یوٹلیٹی سٹورز کے منیجر سعید صاحب جو ہے موجود ہیں جی سعید صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو کمی کی گئی ہے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت میں یہ اتنی ہے کہ اس سے عوام کو کوئی فرق پڑے گا بسم اللہ الرحمن 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 اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی اشیاء میں کم کمی کی گئی ہے اس میں بہت اہم گھر کی ضرورت ہے ڈالٹا گھی اور ڈالٹا آئل اسی طرح مزان گھی اور مزان آئل الحمدللہ سٹورز پہ وافر مقدار میں موجود بھی ہے اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور آٹھ پہ فی لیٹر اور فی کلو کمی چھوٹی کمی نہیں ہے یعنی کہ اگر پانچ کلو کی پیکنگ لیتے ہیں تو اس میں کم از کم جو ہے نا کسٹمر کو ڈیڑ سو کا فیدہ ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے اس کے عوام کو کوئی خاطر کا فیدہ نہیں بلکہ بہت زیادہ فیدہ ہوا ہے اسی طرح باقی ہماری یوٹیلی ری سٹور کی چاہے آئیے دیگر ایشیاں مزید آ رہی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان تک یہ سمان پورا ہو جائے گا عوام کو اچھا ریلیو ملے گا انشاءاللہ اچھا جو دالے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ مارکٹ سے مہنگی ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی کا آنے والے دنوں میں کوئی چانس دیکھو یہ تو ہائر انتظامیوں کو پتا ہے کہ اس میں کمی کرنی ہے یا نہیں کرنی لیکن ہمیں جو ہمارا تجربہ جو کہتا ہے ہمیں جو چیز دیکھتے ہیں اس میں یہ کہ ہماری کوئی بھی چیز ہے وہ پیور ہے اس میں ملاوٹ کا کوئی اندیشہ شبہ تک نہیں ہے جیسے چاول ہمارے اچھے ہیں اسی طرح دالیں جو ہے دیسی بزار والی دھولیوں ہی نہیں ہیں ہماری دالیں جو ہے نا پیور اور اچھی والی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہے اس کے عوام کو کوئی خاطر خواف فیدہ نہیں بلکہ بہت زیادہ فیدہ ہوا ہے اسی طرح باقی ہماری یوٹیلی ریسٹور کی چائے آئیے دیگر ایشیاں مزید آ رہی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان تک یہ سمان پورا ہو جائے گا اور عوام کو اچھا ریلیو ملے گا انشاءاللہ اچھا جو دالیں ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ مارکٹ سے مہنگی ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی کا آنے والے دنوں میں کوئی چانس دیکھو یہ تو ہائر انتظامیوں کو پتا ہے کہ اس میں کمی کرنی ہے یا نہیں کرنی لیکن ہمیں جو ہمارا تجربہ جو کہتا ہے ہمیں جو چیز دیکھتے ہیں اس میں یہ کہ ہماری کوئی بھی چیز ہے وہ پیور ہے اس میں ملاور کا کوئی اندیشہ شبہ تک نہیں ہے جیسے چاول ہمارے اچھے ہیں اسی طرح دالیں جو ہے دیسی بزار والی دھولیوں ہی نہیں ہیں ہماری دالیں جو ہے نا پیور اور اچھی والی ہیں الحمدر شکریہ جیسے کہ مرسط سعید صاحب جو میں موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو گھی اور کوکنگ آئیل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے یوٹلٹی سورس کوئر پیشن آف پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے اس سے عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماہ رمضان سے قبل دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کا امکان ہے جس سے جو شہری ہیں ان کو مہنگائی کے اس طور میں کسی حطف جو ہے وہ ریلیف یہ بہت شکریہ آپ کا